اسلام علیکم دوستو کرکٹ مانیا میں آپ کو ایک بار پیرسے اور شاملی کیسے ہیں دوستو آج کے سیوڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ محمد آمیر کے دس پوشیدہ حقائق شیئر کرنے والے ہیں جس میں محمد آمیر کے کرکٹ کی کریئر پیدائش کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پیکسنگ اور وغیرہ وغیرہ شامل ہیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں نمبر ایک محمد آمیر نے ابتدائی طور پر دوہزار انیس میں بینل اقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تاہم انہوں نے دوہزار بیس میں واپسی کی اور بلحال پاکستان کے لیے کہل رہے ہیں نمبر دو آمیر نے سترہ سال کی کم عمری میں اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا اور وہ ٹیسٹ مینج میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کم عمر ترین کلالیوں میں سے ایک بن گئے نمبر تین بینل اقوامی کرکٹ میں واپسی کے بعد محمد آمیر کو دوہزار دس میں پارٹ پیکسنگ سکینڈل میں ملوث ہونے کی وجہ سے اپنی بالنگ پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا نمبر چار آمیر کے پاس قدرتی سوئنگ بالنگ کی صلاحیتیں ہیں اور گینس کو دونوں طرف سے سوئن کرنے کی صلاحیت نے اسے ٹرکٹ کے کئی لیجنڈ سے سراہا ہے نمبر پانچ دوہزار دس انڈین پریمیر لیگ کی نیرامی کے دوران محمد آمیر کی بنیادی قیمت پچتر آزار ڈالر رکھی گئی تھی تاہم کسی بھی ٹیم نے اس کے لیے بولی نہیں لگائی ممکنہ طور پر سپارٹ پیکسنگ تناظر کی وجہ سے نمبر چی دوہزار انیس والکپ میں انگلین کے حلاف ونڈے میچ میں آمیر نے وہابیات کے ساتھ شراکت داری کر کے والکپ کی داری میں نوے وکٹ کی سب سے زیادہ شراکت کا نیا ریکارڈ قائم کیا نمبر سات آمیر نے دوہزار سولہ کے ایشیا کپ میں ہندوستان کے حلاف کامیابی سے ہیٹ رکھی انہوں نے روحیت شرمہ ویرات کولی اور پرہانے کو لگاتار گندوں میں آؤٹ کیا نمبر آٹ پورس مینشپ کے ایک شو میں محمد آمیر نے دوہزار سولہ میں انگلین کے حلاف میچ کے دوران دوہزار دس کے سپارٹ پیکسنگ سکینڈل سے اپنے ساتھیوں سے ماں پی مانگنے کا موقع لیا نمبر نو دوہزار اٹھارہ میں محمد آمیر نے انگلین کی ڈومیسٹک کرکٹ میں کلنے کے لیے سرے کاؤنٹی کرکٹ کلپ کے ساتھ معاہدہ کیا لیکن وہ بعد میں گھڑنے کی بار بار ہونے والی انجری کو اجازہ دسبردار ہو گئے نمبر دس ٹی ٹونٹی بلاس میں ایسٹس کاؤنٹی کرکٹ کلپ کے ساتھ اپنے وقت کے دوران آمیر نے ٹیم کو دوہزار انیس میں ٹورنمنٹ جیتنے میں مدد کرنے میں اہم کردار عداد کیا یہ حقائق ایک بسالحیت کرکٹر محمد آمیر کی کریئر اور تجربات کی ایک جلک پیش کرتے ہیں جو پتہ اور چیلنج دونوں کا سامنا کرتے ہیں تو اگر آپ کوئی اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے اس و السلام